مائی ڈیا سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے مجھے بتائیں اسکرین اور آواز آ رہی ہے آپ لوگ مجھے ریپلائی کریں تاکہ میں کلاس کو سٹارٹ کر سکوں آج ایک اہم ہم آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کریں گے خصوصاً بوٹ کے حوالے سے بہت اہم ہے آپ لوگ اس کوششن کو سہیتے یاد بھی کریں گے اور میں اس کا پروپر اس کوششن کا آپ لوگ کو انسر بنا کے بھی دوں گا انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آئیں گے اس کوششن کو جو بوٹ کے حوالے سے اہم ہیں اس کے نوٹ بنائیں گے آپ لوگ اس سے پہلے کچھ بیسک باتیں چپٹر ون کے حوالے سے چونکہ چپٹر ون اگر میں آپ لوگ کو نام بتاؤں چپٹر ون کا چپٹر ون ہمارے پاس کس نام سے ہے کلاس میٹرک چپٹر ون میں اب آج جو بک کے اندر آئی تنک سیون چپٹر سے اس میں سے تپریبند فائیف پروگرامی سے ریلیٹڈ ہے سی پلس پلس سے ریلیٹڈ باقی جو دو چپٹر سے اس میں ایک تو آپ جانے کے اپلیکیشن سے ریلیٹڈ ہے سوفٹر سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرے آپ کے پاس فیزکس کا چپٹر ہے ٹھیک ہے اور فیزکس اور کمپیٹر میں تاقریبند تاریبند سہے میں تو لہٰذا میں سٹارٹ کر رہا ہوں چپٹر کو چپٹر کا نام ہمارے پاس ہے پرابلم 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 سالفی پرابلم سالفی اور الگوریثم دیزائنی ٹھیک ہے اور الگوریثم الگوریثم دیزائنی ٹھیک ہے اب اس میں سے آج کی جو پوری قلعہ ہے اس میں میں آپ کو انشاءاللہ پرابلم ٹھیک ہے اور پرابلم سالفی سے ریلیٹڈ آپ کو باتیں بتاؤں گا باقی باتیں انشاءاللہ الگوریثم دیزائننگ کی حوالے سے جو ہے نا وہ باتیں بات میں کریں گے نیکس ہماری قلعہ سے کے اندر آج میں آپ کو پرابلم سمجھاؤں گا اور پرابلم سالفنگ کیا ہوتا ہے یہ سمجھاؤں گا آپ مجھے آپ میں سے ہر کوئی بتا سکتے ہیں کہ جو ہے نا ایک پرابلم ہے وہ کیا ہے پرابلم کو آپ کیسے ریفائنٹ کریں گے ہر کوئی اپنا جو ہے نا مجھے انسر دیں گے یہاں پر چیٹ میں یا آپ لوگ وائس میں بھی دے سکتے ہیں سب سے پہلے مجھے آپ لوگ بتائیں کہ پرابلم ہے کیا آپ کی نظر میں پرابلم کیا ہے جی اشارے سٹوڈنٹ کریں اچھا ایک سنٹنس پر ذرا اس کو ریفائنٹ کرنا پرابلم جی ہے کوئی شہباز ریسپونس کریں ریضہ ریسپونس کریں خدیجہ آئیشہ لیمنا اپنے حضار سے بتائیں پرابلم کیا ہوتا ہے یہ ایک سنٹنس پر بتائیں بھائی this is problem بتائیں پرابلم کیا ہے موسیقی 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 بلکل آئیشہ نے اچھا یہ ہمارا خدیجہ نے بہترین کہ when something goes wrong in any situation یہ پر آپ کے پاس پرابلم کی جو ہے نا خوبصورت ریفنیشن بن سکتی ہے جی آگے اور کوئی اس پر انسر کرنا چاہیں گے کہ سنٹنس میں اپنے حساب سے خدیجہ نے بہت بہترین انسر دیا ہے اچھا بیٹا اب میں آپ لوگ کو پرابلم اگر آپ لوگ کو دے رہے تو دے دے آپ لوگ کے پاس اب ہمارے پر اتنا ٹائم بھی نہیں ہے اس واج سے آپ لوگ جنری ہی کریں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ کو وہ سمجھ میں ریدہ ریدہ نے انسر کیا پرابلم اسے سچویشن پریونٹ سمجھیں پرام بلکل ریدہ بلکل آپ نے بک کا جو انسر ہے وہی آپ نے جو ہے نا پرابلم کا انسر دے دیا ٹھیک ہے یہی بک کا تھا اور یہ بھی پرابلم ہے خدیجہ کا جو ہے نا دوسرا انسر بھی بلکل صحیح آپ لوگ کو دیکھیں کہ پرابلم میں اگر سمپل جو ہے نا انداز میں آپ لوگ کو پرابلم بتاؤں سمپلچان تو پرابلم کیا ہے آپ کے پاس پرابلم کیا ہے پراکل CO یہ ہے سمپلچان انسر پرابلم واپس دا ہے اگر جوانا ہی پہلی اگرانی اگر جوانا ہی ملت وقت سوال انگرانی اگرانی تنگین اگرانی سمجھے ٹھیک ہے کوئی ساری سچویشن جو ہمیں اپنے منزل سے روک دے پرابلم کہلاتے ہیں جیسے کہ آپ گھر جانا چاہتے ہیں پرس کلے آپ شکول آئے ہوئے ہیں آپ گھر جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اچانک سے بارش ہو گئے آپ گھر نہیں پہنچ پائے پرابلم میں ایک سچویشن ہے ٹھیک ہے جو آپ کو گھر جانے سے روک رہے ہیں بلکل اسی طرح سکرین نہیں آ رہے ہوتی آپ لوگوں کو کبھی کبھار جب میں یہاں سے شیئر کرتا ہوں سکرین آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتی پرابلم ہے ٹھیک ہے جو آپ کو آن لائن کلاس سے روک رہے ہیں اسی طرح میری آواز آتے نہیں پہنچ سہی پرابلم ہے تو کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے جو آپ کو کوئی چیز حاصل کرنے سے آپ کو روکتے ہیں اسی سچویشن کا نام ہے پرابلم سمپل ارفاز میں ٹھیک ہے کی نہیں پرابلم سمجھ میں آیا ہے سب کو اور جوہنا ریدہ نے بھی انسر صحیح کیا ہے خدیجہ نے بھی انسر صحیح کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سا بھی ایرر کمپیٹر کے اندر پرابلم ہے ٹھیک ہے ہاں کسی بھی سچویشن کے اندر جوہنا کوئی چیز غلط ہو رہے ہو پرابلم ہے نا بہت ساری جوہنا ہم آنداز میں جوہنا پرابلم کو ڈیفائنڈ کر سکتے ہیں پھر تو یہ پرابلم ہو گیا آپ کے پاس چپٹر کے نام میں سے پہلی پہلا جو ٹرم ہے پرابلم وہ سمجھنے میں ہم کامیاب ہو گئے اب اس کے بعد یہ سولوڈنگ الگ نہیں ہے پرابلم سولوڈنگ ایک ہی ٹرم ہے ٹھیک ہے پرابلم سولوڈنگ ایک ہی ٹرم ہے اب یہ پرابلم سولوڈنگ کیا ہے جب میں اس پہ آپ کو کچھ باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں کہ پرابلم سولوڈنگ ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرابلم سولوڈنگ ٹھیک ہے جی آپ لوگ پہ انسر رکھ رہا ہوں پرابلم سولوڈنگ کیا ہو سکتے ہیں ٹیکو جھڑی نہیں ہے کہ آپ خود سے جواب دے دیں اسی ور کو دیکھیں جس سمجھ میں آرہا نا انسر کیا کریں انسر کرنے سے آپ کو جب میں ایکسپلین کروں گا نا وہ سمجھ میں آیا گا ٹھیک ہے ہاں ہاں ریدہ انسر کریں آپ کیا ہو سکتے ہیں پرابلم سولوڈنگ کو کیا کیسے ریفائنڈ کر سکتے ہیں ویری گوڈ دیکھو آئیشہ نے بہترین انسر کیا کہ to find the solution of any problem ویری گوڈ ٹھیک ہے کسی بھی problem کو ہم solve کرتے ہیں اور اس میں جو procedure آپ پر تیار کرتے ہیں وہی آپ کے پاس problem solving کہلائے گا زبردست انسر آئیشہ نے دے دیا اور کوئی اس پر انسر کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے شب آئیشہ کا انسر ملا تو آئیشہ کا انسر یہ ہے to find the solution of any problem ٹھیک ہے یہ بہترین انسر بن سکتے ہیں لیکن میں اس کو تھوڑا موڈیفائی کر کے بناوں گا آئیشہ آپ دیکھیں کس سے بنانا اچھا یہ problem solving درست سے آپ کے پاس method یا کوئی procedure یا کوئی process ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے it is the method method یا آپ اس کو procedure کہلے ٹھیک ہے یا آپ اس کو process کہلے مرضی ہے یا آپ کیا کوئی سبھی words اس میں use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے to solve the problem you have to find the solution of problem ھیک ہے to solve the problem you have to find the solution of problem کوئی سے بھی آپ اپنے حساب سے انگریزی میں اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ کو چیز سمجھ میں آجائے problem solving سے بنا جائے سے بات ہیں problem آئیں گے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کسی بھی situation کے اندر تو آپ ایسے تو نہیں بیٹھیں گے آپ کوئی حل تلاش کریں گے اس problem سے نکلنا چاہیں گے اس مسائل کو solve کرنا چاہیں گے تو جو بھی طریقے کار اس میں آپ اختیار کرتے ہیں وہی کیا کہلاتا ہے problem solving ٹھیک ہے میرے خیال سے problem solving بھی سب کو کلیر ہو گیا ہوگا بیٹا اگر آپ سب کو کلیر ہو گیا تو آپ لوگوں جیس کا ذرا کمنٹ کریں تاکہ میں آگے چیز آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ نورگونڈ کر سکیں زبردست اچھا بیٹا اب یہاں پہ ایک اور چیز دیکھو میں نے ابھی آپ کو بولا ہوا ہے کہ میں آج اگزام کے حوالے سے آج اگزام کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک بہترین کوشن کا انسر ایک نور بنا کے آپ لوگوں کو دوں گا وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوں یہ تو بیسک terms اور terminology سے جو آپ نے سمجھنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو اگزام کے حوالے سے کون سا کوشن important ہے وہ میں انشاءاللہ ابھی آپ کو پہلے کوشن لکھوں گا اس کے بعد اس کا انسر پیڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں کو کچھ اور ہوں گے لیکن فرق فرق اتنا ہے کہ آپ جو میرے میرے نوٹس ہیں اس میں آپ سمجھ کے اس کو کر سکتے ہیں بھوک کے اندر بھی آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے نوٹس تحریک کریں بھوک کے اندر میں میں آپ کو انسر دکھاؤں گی کہ اس کا انسر کیسے بن سکتا ہے ٹھیک ہے میرے اندر بھی آپ compare کریں جو آپ کو آسان لگے آپ اسی کو یاد کر سکتے ہیں اس میں ذرا سی بھی جو ہے نا انیس گیس کا فرق نہیں آپ بھوک سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور جو نوٹ میں بنا رہا ہوں آج جو ہے نا وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں نوٹ بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو چیز آسان کر کے پہنچاؤں آپ کو چیز شورٹ کر کے پہنچاؤں ٹھیک ہے چونکہ وہ لانگ کرچن ہے تو میں آپ کو اتنا شورٹ تو نہیں کروں گا صحیح شورٹ ہوتا تو دلتا لیکن لانگ کرچن لانگ کرچن میں آپ جتنا زیادہ رکھیں اتنا اچھا ہے اچھا problem solving بھی ہو گئے اب یہاں پہ ایک اور trump book کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے plan the solution of problem ٹھیک ہے book کے اندر جو تیسرا trump ہے وہ یہ ہے plan plan the solution plan the solution of problem plan the solution of problem میں چاہتا ہوں book کے اندر جتنے بھی trump سے وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھاؤں ٹھیک ہے تھا کہ آپ کو کوئی پریشان نہیں لاؤ plan the solution سب سے پہلے plan سمجھنے کے لئے آپ کو programmer کون ہے اس کا پتا ہو نا programmer 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 سے مراد وہی انسان ہوتے ٹھیک ہے جو کسی بھی system کو کسی بھی software کو پروگرامر کیا لات ہے پروگرامر سے مراد کوئی اور چیز نہیں پروگرامر سے مراد شمم دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ تو فارے پروگرامر فور آہ یہاں پہ لکھتا ہوں اس کو فارے پروگرامر it is ے نیسلی ایک بھائی آہ whenever yim انی پڑی نیسلی پیدنی اگز آہ پیدنی 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 آہ آہ there is the solution of problem there is the solution of problem yes 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 oh yes لکھنے جا رہا ہوں یہ چیزیں اگر آپ نوٹن کرنا چاہتے ہیں تو پیرفٹ رکھتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یاد کرنے کے لئے میں جو پیپر کے لئے بوٹ کے لئے اور آپ کے سکول میں جو کورشنس ہیں ان کے لئے وہ میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا چیز نوٹ کرنے ہیں یہ آپ کے پاس اپشن نہیں لگا آپ نوٹ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کیسے ٹھیک ہے بیٹا اچھا بری گو تو دیکھو ظاہر سے بات ہے آپ کے پاس پروبلم ہے آپ نے اس کو سولف بھی کرنا ہے تو ڈائریکٹ تو آپ سولف نہیں کر سکتے ہیں آپ ایک پروپر پلین کے تحت سولف کریں گے تو وہی پلین آپ کے پاس پلین آپ دی سولوشن آپ پروبلم کھیل آئے گا اور اس میں کوئی دو تین باتیں نہیں ہیں چیزیں کو سمپل کر کے سمجھیں کہ کسی بھی پروبلم کو آپ نے سولف کرنا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے کوئی پلیننگ بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ کیسے ہم اس پروبلم کو سولف کریں گے تو ڈائٹس پلیننگ اس نوانے پلین آپ دی سولوشن آف پروبلم اچھا اور آخر میں پروبلم سولفنگ سٹریڈیجیز یہ پہ ٹھوٹ کے اندر ٹرم ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں آپ کے بک کے کچھ ٹرمز جو ہے نا وہ کرا رہا ہوں تاکی پروبلم سولفنگ پروبلم سولفنگ سٹریڈیجیز پروبلم سولفنگ سٹریڈیجیز ٹھیک ہے پروبلم سولفنگ سٹریڈیجیز دیکھیں بیٹا یہ بہت ماملہ ہوتا ہے کسی بھی پروبلم کو سولف کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کو میں ہوں لکھتا ہوں کی it is it is very important aspect important important aspect in problem solving problem solving کے اندر سب سے جو اہم چیز ہیں وہ ہے آپ کے پاس strategies بھائی آپ نے plan بھی کیا کسی چیز کو plan بنایا بھائی میں اس کو اس planning کے تحت کروں گا لیکن وہ جو plan ہے ٹھیک ہے اس planning کے اندر کن چیزوں کو پہلے کن چیزوں کو بعد میں کس کو کس حساب سے آپ لے کے چلیں گے کس کو کس حساب سے آپ ڈیڈ کریں گے یہ چیز بھی matter کرتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ کے پاس plan ہے بول کے آپ random لیچوانا کوئی چیز نہیں کرسکے بھی الگ سے strategies بنتی ہیں کوچنگ کی بات کریں کوچنگ میں بھی proper strategies کے ساتھ ہم چلاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے ہم رکھتے ہیں بھائی یہ nine class پس یہ class ہوں گی پھر اس کے بعد ابھی آپ online class ہی کی بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی اس کے بعد فرص کرلے بائیو کی کلاس میں مجھے مشکلات آ رہی تھی کہ بائیو اور کمپیٹر تو اقصاد ہیں اقصاد کا آپ نہیں لے سکتے plan تو آپ نے کیا ہوا ہے کہ اس کو اقصاد رکھا ہوا ہے لیکن اب اقصاد کیسے لیں گے ٹھیک ہے اقصاد تو نہیں لے سکتے اب اس کے لئے میں نے کیا کیا ایک class کو میں نے Sunday کو arrange کیا یہ میرے پاس strategy تھا اس کو میں نے تو یہ بہت ہی problem کے اندر ایک ایک اہم aspect ہوتا ہے کیونکہ کس طرح میں نے اس کو arrange کیا strategy اس کو کیسے بنایا کہ میں نے بولا بھائی میں میرے خیال سے بینز ڈیک ہو ہے class بائیو کی نا بائیو کمپیٹر دونوں کی تو میں نے کمپیٹر کی class کو Sunday کو shift کر دی یہ میں نے strategy بنایا تو problem کے اندر اگر میں یہ نہیں کرتا تو کیا وہ problem solve ہو جاتی نہیں نا problem کیسے solve ہو گیا class کو میں نے shift کر دیا Sunday کو Sunday کو ہر کسی کوٹنگ میں بھی off ہے ہر جگہ بھی off ہے تو ہم آسانی سے سکون سے اور تسلیق کے ساتھ class لے سکیں تو this was my problem strategy problem problem solving strategy ٹھیک ہے جو کہ میں نے اختیار کیا آپ کے online class کے problem کے اندر اور یہ کیا ہوتا ہے چیاریں ہی یätta کیسے کیسے جوین کیسے کیسے و created to solve a problem اچھا ایک اور بات بھی اس میں ذہن رکھیں آپ یہ جو سٹریٹیجی آپ ڈیزائن کریں گے تو اس میں آپ کو پرابلوم کا نیچر پتہ ہورا چاہیے ٹھیک ہے it is ڈیزائن it is ڈیزائن according to according to the nature of problem ٹھیک ہے according to nature of problem یہ جو سٹریٹیجی ہے وہ آپ ڈیزائن کرتے ہیں جو نیچر ہے پرابلوم کا اس کے تحت ٹھیک ہے بھائی آپ کے پاس جو پرابلوم ہے وہ کس نیچر کے ہے کس ٹھیک ہے اس ہی کے تحت آپ سٹریٹیجی کریں اب میرا جو میری جو پرابلوم پیش آئی تو وہ کلاس میں کلاس کی ٹائمن کے اندر پرابلوم آئی تھی جب میں نے اس ہی کے تحت اس کو سورف کر لیا کہ کہ نہیں آپ کے دیکھو ابھی گرمی ہو رہی ہے گرمی بھی ایک پرابلوم ہے بھائی گرمی ہو رہی ہے تو اس کے لیے آپ جو نا آپ کنسیڈر کریں کہ گرمی میں جو نا آپ کہیں جانا ہے آپ کو گرمی میں تو آپ کونٹی ایک جانے آپ نے پرس کے اور مسے دول لینے جانا ہے تو آپ دول لینے بائیک پے بھی جا سکتے آپ سائیکل بھی بھی جا سکتے ہیں آپ چاہے آپ بائیک پی جائے سائیکل پی جاگے گرمی تو آپ کو لگیں گی ایک چیز کے لئے آپ نے پرابلم کے نیچر کو سمجھنا ہے پرابلم کے نیچر کو سمجھیں گے تب جا کے آپ اس کے لئے پرابر سٹریڈیجی بنا سکتے ہیں میرے خال سے پرابلم سولو سٹریڈیجی آپ کو تریفت سے سمجھ میں آگے نہیں آیا تو بتائیں ہم ایک اور انداز میں آپ کو بتانے گا اب میں چاہ رہا ہوں وہ کوشن جس کابلوں کو انتظار ہے اور مجھے بھی انتظار ہے کہ وہ پیپر میں آئیں گے ٹھیک ہے وہ کوشن جرہ سب سے پہلے میں وہ کوشن نوڈون کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے نا انسر بھی آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا بہترین انسر میرے اپنے حساب سے پیٹر پرابلم سولو سٹریڈیجی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی پرابلم ہونا آپ کے پاس کوئی بھی پرابلم ہو اب آپ نے اس کے لئے ایک پلین بنایا اب اپنے پلیننگ کے اندر آپ نے کس حساب سے اس پرابلم کو سولو کرنے ہیں وہ کیا رہتا ہے سٹریڈیجی ٹھیک ہے میں نے اپنی کلاس کی بات کی یہ دیکھیں پیٹر یہی ہے لاس پوائنٹ میں نے اپنی کلاس کی بات کی میں نے سٹریڈیجی بنایا تھا ٹائم ٹیبل آپ لوگ کے ساتھ شیئر وہ پلین بنایا تھا پلین یعنی وہ جو ٹائم ٹیبل وغیرہ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کرنے کے بعد ایک کی اس میں میرے لئے کوئی سٹریڈیجی اختیار کرنا تھا وہ کیا کہ مجھ پلیننگ کے اندر وہ جو کمپیٹر اور اس کی کلاس ہے بھائیو کی کلاس وہ ایک ساتھ تھی تو میں نے کیا کر دیا ایک سٹریڈیجی ایسا بنایا اس میں کہ کلاس کو ایک کلاس کو شفٹ کر دیا سنڈے میں ٹیک ہے کہ نہیں تو یہ ایک سٹریڈیجی ہے میرے پرابلم کی سولوشن کا اسی کو کہا جاتا ہے پرابلم سولوی سٹریڈیجی اس کیلئے رکھا دیجا سیکنڈ پوائن یہ ہے it is the series of approaches یعنی approaches کا مطلب جو بھی آپ جس چیز کے لیے جس پرابلم کی سولوشن کے لیے جو بھی چیز آپ design کرتے ہیں ٹیک ہے جو بھی steps آپ لیتے ہیں تاکہ وہ پرابلم سولف ہو سکے ٹیک ہے created to solve a problem پرابلم کو solve کرنے کے لیے جو بھی steps آپ لیتے ہیں series of steps اس کی بات ہو رہی ہے اس میں ویسے approach کا مطلب ہے کسی چیز تک رسائی ٹیک ہے ویسے approach کا کیا مطلب ہے کسی چیز تک رسائی یہاں پر بھی آپ رسائی کے معنوں میں استعمال کر سکتے ہیں ٹیک ہے وہ series of problem جو problem وہ series of plan method strategy جو آپ کسی جو ہے نا problem کو solve کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں approach کرتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے problem solving study کریں گے اچھا آپ دیکھیں وہ کوشن جس کو میں پیپر کے لیے بھی آپ یاد کریں گے ٹیک ہے میں پہلے کوشن لکھوں گا یہاں پر کوشن آپ کے پاس ہے کوشن آپ کے پاس ہے ڈسکرائب ڈسٹیپس بہت امپورٹن ہے یہ long کوشن کی طور پر آفکتے ہیں آپ کے پاس ڈسٹیپس بہت د تو بیٹا ایکزام کے لئے یہ کوششن سا پر کوئی تیاری کریں گے اس کی ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس کو ہم تریفے سے تھوڑا میں لنٹھی بناوں گا ٹھیک ہے اس کی سولوشن آپ لوگ پریشان مت ہو لیکن آپ کو سمٹھ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی جو ہیڈی ہے آپ نے سب سے پہلی ہیڈی دینا ہے کی پرابلم سولوڈنگ سے سب سے پہلے آپ ہیڈنگ کیا رہیں گے پرابلم سولوڈنگ آپ بک کے انسر بھی جو ہے اس کو ریکومنڈ کر سکتے ہیں بک میں بھی اس کی انسر مقلود ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں لیکن کچھ اپنے لئے بنا کر اس کو بھی دیکھیں سب سے پہلے جو آپ کے پاس ہیڈنگ ہے جس میں آپ لیکھیں پرابلم ٹھیک ہے اب آپ کو ایک ایک لپس انچاللہ سمجھ میں آ جائے گا انگلیدی میں نا بک کی باتیں اگر نہیں سمجھ میں آئے تو اب یہاں سے دیکھ کے بک کی باتوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پرابلم سولوڈنگ اب آپ۔ یعنی نوٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اب آپ緣ی نوٹ banانا ہے ٹھیک ہے اب اپوس انچاللہ موسیقی یعنی نوٹ بنایا ہے ٹھیک ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے جیسا ہے جیسا ہے جیسا ہے ario from doing your work doing your work ھیک ہے دیکھو آپ اس جملے کو سمجھیں اگر ہم بات کریں پراؤبلم کی پراؤبلم ہے کیا تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو اپنے کام سے روک رہے ہوتی ہے اپنے مندل تک آپ کو نہیں پہنچتے ہوتے کوئی سا بھی سچویشن یا کوئی سی بھی چیز جو آپ کو اپنے کام کرنے سے روک رہے ہوتے وہ آپ کے پاس پرابلم کہلائے گا ٹھیک ہے اب انکمپیوٹر ان کمپیوٹر انکمپیوٹر پروگرامن انکمپیوٹر پروگرامن انکمپیوٹر پروگرامن ٹھیک ہے آپ لوگ بھی تسلیل کے ساتھ اس کا نوٹ بنائیں پیپر کے لئے آپ اس کو تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پروگرام سورگن پروگرام سورگن اس کے پروسیس اس کے پروسیس اس کے پروسیس دیکھو بیٹر میں آپ کو ایک بار بستا ہوں ٹھیک ہے دیر آر فور سٹیپس ان پروگرامن میں یہ بھی لکھ سکتا تھا اب مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ چیزی کیوں لکھنا ہے چونکہ یہ لانگ کوشن کے لئے بڑا خوبصورت کر کے میں بنا رہا ہوں اس وقت سے ٹھیک ہے لانگ کوشن میں آسان باتیں ہیں ہاں اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہے تو آپ لنجھی نہیں کر سکتے تھے اب آپ کو سمجھ میں آ رہے تو تھوڑا لنجھی کریں گے نا تو آپ کو مارکس فل نل جائیں گے ٹھیک ہے 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 ایک اور بات جو آپ لوگوں کی طرف سے کوششن آنا چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پوچھنا چاہیے سر آپ یہ جو نوٹ بنا رہے ہیں وہ ہمیں شیئر بھی تو کر سکتے تھے بیٹا یہ میرا شروع سے جنہوں نے اب میکسیمم یہاں پر سٹوڈنٹ شاید فزیکل پڑھا ہے مجھ سے تو ان کو پتہ ہے کہ میں ساری چیزیں نوٹ کی شورت میں پہلے بورٹ پر بھر کے لکھتا تھا اس کے بعد اس کو ایکسکلین کرتا تھا اس میں میرا معصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ میں لکھ پا کے سمجھاتے ہیں وہ لانگ ٹرم آپ کو یاد کرنے میں بھی آسان ہی ہوتی ہے اور لانگ ٹرم کے لئے آپ کو یاد بھی رہتا ہے ٹھیک ہے اور سمجھ کے آپ کو جانا وہ آپ یاد کر سکتے ہیں لیکن دیریک کوئی نوٹ آپ کو پروائیڈ کریں تو وہ سمجھنے میں آپ کو خود سے سمجھنے بڑی جو نا کمپلکیٹی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یا میں پروائیڈ آپ کو ٹھیک ہے یا میں پروائیڈ آپ کو پروائیڈ کروں پھر آپ کو جانا کوئی نوٹ دے دوں تو بھی وہ مشکل لگتا ہے آپ کو اب وہ چیز جو میں خود بنا کے آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ خود ایکسپیریئنس کریں گے کل آگ کے بات کہ کتنے آسانی ہوتی ہے اس میں ان کمپیٹر پروگرم پروگرم سولی is the process of finding and implementing the solution to complex issue in your program solution to to complex complex کا مطلب ہے پیچیدہ مشکل ٹھیک ہے complex کا مطلب ہے مشکل پیچیدہ complex issues مشکل جو آپ کے پاس مسائل ہوتے ہیں complex issues in your program آپ کے پروگرام کے اندر پروگرام پروگرام کے ساتھ ساتھ پروگرام 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 کے لئے کچھ سپیدی دیدیار کچھ سپیدیار کچھ سپیدیار کچھ سپیدیار اب کون کون سے سپ ہم اختیار کریں گے کسی ایک پروگرام کو سوٹ کرنے کے لیے اس چیز کے بارے میں آپ کو آگاہی لیں گی ایوری پروگرامر ایوری پروگرامر ایوری پروگرامر ہی پروگرامر کسی کنید کسی کنید 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 their problem solve their problem in his own way in his own way ٹھیک ہے ہر programmer اپنے حساب سے problem کو سوچ کرتی but there are some basic steps but there are some basic steps to ease the process to ease ease کا مطلب ہے بیٹا ease کا مطلب ہے آسانی آسانی مہیا کرنا easy سے نکلا ہے ease ٹھیک ہے to ease the process of the process of solving the problems problems solve the problems ٹھیک ہے some basic steps کو اگر فالو کریں آپ اس problem کو solve کرنے میں آسانی رہیں اب وہ جو some basic steps کیا ہے اس کے لئے آپ کو کچھ مہین headings مزید دیکھنے ہوگی کوئی چار basic steps ٹھیک ہے تو یہاں پہ جملہ اس کے لئے کچھ ہوں لکھیں گیا the four basic steps four basic four basic steps of problem solving what's the problem solving rs follows rs follows rs follows یعنی کچھ چار آپ کے پاس basic steps two steps ٹھیک ہے وہ پہلا ہے آپ کے پاس define the problem آپ کو بک کے اندر بھی ملیں گی بہتہ ٹھیک ہے ایسی بات نہیں ہے سب سے پہلا کیا ہے بیٹا man heading کے طور پر لکھیں گے ادھر صورت کر کے اس طرح ٹھیک ہے یوں number one لگا کے number one پہ اس طرح یوں بول کر کے لکھیں گے آپ کیا define the problem define the problem ٹھیک 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 میں آپ کو دوبارہ یہ بات بتا رہا ہوں بک کے اندر موجود جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ میری چیزیں سے یوں number one بنا کے آپ کو دے رہا ہوں اس سے مختلف ہوگا لیکن main concept اور وہ سیم ہوگا یہاں پہ ورڈی جو ہے نا آپ کو آسان ملیں گے بس جب آپ نے بک کو سمجھنا ہے بک میں یہ چیزیں کی کیوئے آپ یہ دیکھیں گے تو وہ خود سے سمجھنا جائیں گے کیونکہ یہ main جو ہے نا اسی سے بک کو ہی دیکھ کے بنایا ہے بک کو دیکھ کے بنایا ہے یہ یہ چیزیں گے ٹھیک ایک and most important step first and most important step is to diagnose the problem is to diagnose the problem the first and most important step is to diagnose the problem in a clear and effective way in a clear and effective way clear cut and diagnose the problem and you have to diagnose the problem i mean computer 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 ایک خاصیت ہے کہ کمپیوٹر سوچ نہیں سکتے انسان سوچ سکتے لیکن کمپیوٹر سے آپ پرابلم سوچ کرا سکتے ہیں اگر آپ کمپیوٹر کے بولے میں اس وقت پریشان ہوں 2 پلس 2 کیا ہوتا ہے آپ انپوٹ دیں گے اس کو 2 پلس 2 کریں گے تو آپ کو اس کا سولوشن دیں گے نا کہ ڈائرے کیسے ہی سولوشن دیں گے آپ نے سوچا اور اس میں سولوشن دے جیسا تو نہیں ہوتا نا آپ کو انپوٹ دینا ہو تو پہلا آپ پہلا جو کام ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو پہچانے آپ پرابلم کیا ہے ٹھیک ہے میں ابھی اس میں اگزامپل بھی دوں گا آپ کو مزید کلیر ہو جائیں گے ڈیفرین اگزامپل آپ کو دے سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے the clear statement about the problems the clear better یہ long question لائے گا ٹھیک ہے clear statement clear statement clear statement about the problems the clear statement about the problems also helps others in understanding your problems ایک لفظ ایسا بتاؤ جہا سمجھ میں نہیں آیا بالکل خوبصورت انگریزی کے ساتھ خوبصورت ورڈی میں understanding and understanding your problem ٹھیک ہے your problem ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا اس کی حل کے چھوٹی سے اگزامپل زیادہ دے دوں تو تو آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی دہے کہ problem ہے کیا آپ سے کسی کا بھی بنا سکتے ہیں restaurant کا بنا ہے but have no money but have no money اب آپ نے اس کو بتانا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ کیا کریں ٹھیک ہے تو اس statement یہ ہی ہوگا آپ کے پاس clear and effective statement اوپر اگر آپ دیکھیں تو میں نے ڈکا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ کی پاس پیسے نہیں ہے پرابلم ہے نا یار اب آپ نے اس کو کیسے state کرنا ہے آگے کیسے بیان کرنا ہے اس پرابلم کو you can state your problem is you can state your problem you can state your problem is کیسے آپ اس پرابلم کو دوسروں تک پہنچائیں گے clear and effective ways کا کیا ہوگا اب اس کے لئے فوکسرا سائز یہاں پہ statement اس طرح دیں گے i i don't have money i don't have money i don't have money to pay my bills to pay my bills ٹھیک ہے کی نہیں اب آپ اس کو یہ effective inquiry اور effective statement ہے آپ نے statement کی صورت میں اپنے پرابلم کو پیش کیا تو دیکھو نا جو بھی سیکھیں جو بھی کوئی چیز سیکھیں جو بھی کوئی چیز سیکھیں اس ساتھ ہونا چاہیے آپ کو start سے سیکھیں گے بھول زندگی میں کبھی آپ کو کسی غلط ڈیسیجن سے جو نا آپ نہیں کر سکتے اپنی زندگی کے اندار یعنی بچا سکتے وہ آپ کو غلط ڈیسیجن سے آپ خود سے سمجھیں کہ کوشش کریں گے آپ خود سے کچھ بھی سمجھیں گے کسی بھی انگل سے سمجھیں گے وہ آپ کے لئے نفتان میں ہوتے ہیں تو ڈیفائن ڈی پرابلم میں ہم نے کیا کہا پہلا اور موسٹ امپورٹن سٹپ تو ڈیاغنوز کرنا ہے کہ آپ کا پرابلم ہی ہے ٹھیک ہے پرابلم ہے کہ آپ ایسے ہی تو وہ نہیں کریں گے آپ کسی سٹیٹمنٹ کی صورت میں دوسروں کو بتائیں گے یہ میرا پرابلم ہی ہے تو انہیں کلیر ان افیکٹیو ہے اب یہ کلیر سٹیٹمنٹ ہے آپ کی پرابلم کی بارے میں وہ بتائیں گے آپ تو دوسرا سمجھیں گے ٹھیک ہے which you need solution تب جائے کے لوگ آپ کو solution provide کریں گے تو if you need اچھا اب یہاں پہ example میں آپ کو example دے if you need to pay the bills but have no money you can state your problem as آپ کے پاس آپ نے پیسے دینے گیا I don't have money to pay my bills آپ بتائیں گے تو دوسروں کو پر problem کا پتہ چل رہے ہیں یہ آپ کا مسئلہ ہے پہ کسی سٹیٹمنٹ کی صورت میں آپ نے problem کو identify کیا اور دوسروں کو بتا دیا so this is the first step یہ تو ایک example کی طور پر میں نے آپ کو دے دیا ہر problems کا یہی ایک statement ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس statement کو پیشاننا آپ کا پہلا سٹیٹمنٹ کو پیشاننا آپ کا پہلا سٹیٹمنٹ کو پرابلم صورت بھی ٹھیکن دوسرا دیکھیں آپ لوگ کو warning تو warning آ رہی ہے کہ اقلاعات ختم ہو رہی ہے کتنے منٹ کی ابھی اقلاعات ہے ہمارے پاس دیکھیں بیٹا اقلاعات ختم ہو جائے نا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں سے آگے تک اس کلاس میں continue ہوگا ٹھیک ہے کمپیٹر میں کمپیٹر کی کلاس کے بارے میں ایک بات سننیں سارے کمپیٹر میں جو ہم آپ لوگ کے لئے مخصوص کوشن آپ کے پیپر کے لئے آپ لوگ کو دیں گے ٹھیک ہے تو دوسرا دیکھیں generate alternative solution دوسرا کیا ہے کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے ہو تو پوچھ سکتے ہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہر کوئی الگ سے پوچھ سکتے ہیں سب کو تاکہ سب کی سب کا بلا ہو generate alternative solutions آپ کو اوپر heading سے ہی پتہ لگ رہا ہوگا اس کا مطلب کسی بھی problem کا آپ نے ایک solution نہیں دوننا بھالکی بہت سارے solutions دونکے رکھنے ہیں alternative کہا جاتا ہے یعنی کسی ایک solution کے بدلے جو solution آپ بناتے اس کو کہتا ہے alternative ٹھیک ہے تو بہت سارے solutions آپ ایک problem کے لئے بنائیں گے تو جو best ہوگا وہ یہ آپ جانے use کریں گے اس problem کے solution کے لئے تو heading سے ہی ہم نے topic کو سمجھ لیا اس کے بارے میں اس کو کیسے لکھیں گے اس کے لئے اس کے اندر مواد کیا کیا لکھیں گے you should always you should always یاد رکھیں کہ جو خلاصتاً پیش کر رہا ہوں نور بنا کے وہ آپ کے دکھ سے ہی بنا رہا ہے یہ سارا نور آپ کے دکھ سے ہی بنا رہا ہے ٹھیک ہے you should always have plan plan b for for your situation for your situation ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی بھی problem ہے situation جو بھی problem کوئی سے بھی situation جو آپ کو منزل سے روک کے problem ہے تو آپ کے پاس plan b بھی ہونا چاہیے اس کے لئے this is also it states that you should consider you should you should you should consider different alternatives different alternatives alternatives different alternatives different alternatives for the solution you will for the solution سب ایک پہ آپ کو اتنا کریں تو یہی ایک سولوشن یا دوسرا فرم میں سمجھاؤں کہ آپ کو آپ کے سکول تک جانے کا ایک راستہ پتا ہے یعنی آپ پہلے سب سے پہلے گئے تو آپ کو دھوڑی مشکلات ہوئی تو بڑی مشکل سے آپ اپنی سکول تک ہوں گے پھر ہمیں اشاب نے اسی راستے کو بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک راستہ حساب ہی ہو کہ بہت ہی شورٹ پتا ہے تو یہ ہوتا ہے جنریٹ اپنیٹی سولوشن تو آپ کی ایک رہے ہو تک رہے ہو کیا یا مجھے ایک من مجھے ایک منج اخراج ہے آپ کو ایک سولوشن مل ہی گیا بلاخر ایک سولوشن مل کے آپ کی پرابرم کے لئے تو آپ کو ایک اپلائی نہیں کرنا چاہیے سولوشن کے لئے آپ کو کوسپونٹ کر کے اپلائی نہیں کرنا چاہیے پھر اپلائی نہیں کرنا چاہیے پھر اپلائی نہیں We should postpone it and think of alternatives and think of alternative solution یعنی دوسرے solution یعنی اس کے علاوہ اور بھی اس کے solution نکل سکتے ہیں یہ اس کے لئے سوٹنا چاہیے think of alternative solution to take and yes it will help you yes it will help you when you are stuck when you are stuck اس سے کیا ہوگا کہ فرص کر لیں ایک ہی سولوشن تو اب یوز کرتے کہیں پہ جائے کہ آپ اچانک سے اسی سولوشن میں آپ فض جائے کیا یہ سولوشن یہاں تک تو اپلائی ہوا یہاں آگے یہ اپلیکیبل نہیں ہے آپ فض جاتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس الٹرنیٹ سولوشن کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے لائٹ چلی جاتے ہیں فرص کر لیں ہمارا پر لائٹ کا ایشو ہے کنسیڈر کرے میں ابھی آن لائن کلاس کنڈیکٹ کرا رہا ہوں یہاں پر لیکن میرے لئے اچانک سے جیسے پہلے ہوا ہے ایک دو دفعہ کہ لائٹ میں اچانک سے لوڈ شیدن شروع ہو گئی یہاں پر اب میں نے اس کے لئے الٹرنیٹیف کیا کہ میں نے لپ ٹاپ کو چارج کر کے رکھا اچھا یہ نیٹ کے ڈیوائیس وغیرہ الگ سے خرید کے اس کو رکھا تاکہ پروپر یہاں سے کلاس کنڈیک ہو الٹرنیٹیف تھا میرے پاس آپ ایک سولوشن سوچ کے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اچھا اسی طرح ہمارے پاس لائٹ بھی آئی انہیں دو تین دن اس کے لئے ہم آپ پہ الٹرنیٹیف کیا ہے کہ ہم سولر سسٹم کا کوئی بندوست کریں ٹھیک ہے یا ہم کوئی جو نا اسی کیا کہتا ہے یہ بیٹری وغیرہ کا سوچ لیں تو اس طرح کیسے الٹرنیٹیف سولوشن آپ کی ایک پرابلم کا الٹرنیٹیف سولوشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے بیٹا کتنا میرا خیال سے کلاس یہاں پر وان اپ ہو رہے ہیں باقی جو دو باتیں ہیں ٹھیک ہے ایک ایویلویٹ ان سیلیک ان الٹرنیٹیف یہ دوسرا ایمپلیمنٹ ان فالو اپ دی سولوشن یہ دو چیزیں نیکس کلاس کے اندر انشاءاللہ میں آپ ان کو ایکسپلین کروں گا اس کے ساتھ ساتھ بیٹا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو الگوریثم سمجھاؤں گا ٹھیک ہے الگوریثم سے ریلیٹڈ اہم باتیں پیپر کے حوالے سے ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا